رکشہ منتری ایک انٹینی نے ایل او سی پر ہوئے حملے کو لے کر اپنا بیان تو بدل لیا ہے لیکن اس بیان کو بدلنے کو لے کر سوالوں سے گرے راشتی سرکشہ صلاحکار اب تک سامنے نہیں آئے ہیں راشتی سرکشہ صلاحکار نے کیسے اور کن حالات میں رکشہ منتری کا بیان بدلوایا اس پورے مدے پر ہمارے سمادہ دارہ من کمار نے ویریش منتری سلمان خرشید سے خاص باتشیت کی باتشیت میں انہوں نے مانا کہ بیان میں بدلاؤ کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے ہوا رکشہ منتری کے بیان سے بوال اس بات کو لے کر کافی یادہ مچا کہ آخرکار رکشہ منتری اور رکشہ منترالے کے پریس ریلیز میں جو بیان میں فیر بدل کیسے ہوا ہمارے ساتھ بھی دیش منتری سلمان خرشید نے سر اب رکشہ منتری نے اپنا بیان تو دے دیا ہے لوگ صبح میں لیکن ویپاکس اسی بات پر آپتی جاتا رہا ہے کہ جو جانکاری تھی وہ جانکاری ایک ہونی چاہیے تھی اور رکشہ منتری کا بیان اور رکشہ منترالے کے دورہ جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں کیسے بدلاؤں کہیں کچھ بدلاؤں نہیں ہوا ہر سٹیج پر جتنی جانکاری اور جتنے تتھ جو پلبد تھے ان کے آدھار پر جو ست بات کہنے کی آوشت رکتا تھی وہ رکشہ منتری جی نے بہت سوچ بوجھ کے ساتھ کہی اگر تب ہی ایک دن اور دیتے ویپاکس لوگ کہتے کہ آپ ایک دن لے لیجیے اس کے بعد ساری جانکاری پراب کرنے کے بعد اپنا بیان دیجیے تو جو آج جانکاری رکشہ منتری جی کو مل پائی ہے آمی چیف کے وہاں جانے کے بعد وہ پوری جانکاری وہ سیدھے سیدھے وہ دے دیتے سب سے پراثم دستی سے ایک ویجیپتی نکلی تھی وہ جمہو سے نکلی تھی اسی پر آرمی نے پنر ویچار کر کے اور جو ان کے پاس سارے تتھ آئے ان کے پرکاش میں انہوں نے اس پر اس پر شنشودھن کیے جو شنشودھت ویجیپتی تھی وہی 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 شبدالی اور 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 وہی بات رکشہ منتری جی نے سنسد میں رکھی اس پر لوگوں نے جو شور مچایا آپ آپ اس سے افگت ہیں اور رکشہ منتری نے کل یہ کہا تھا کہ اتنا ہم جانتے ہیں لیکن چیف آف سٹاف جائیں گے ان کو اور اگر سوٹنا پرابت ہوگی اور وہ ہمیں دیں گے تو ہم آگے اور آپ کو افگت کرائیں گے اور آج ایسا ہی ہوا ہے سر جو جانکاری ہمیں ملی ہے نیوز ٹینڈی فور کو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے رکشہ منتری کے بیان میں پھر بدل کیا اور ڈیفرنس منسٹری کے پریس ریلیز میں وہ پھر بدل نہیں ہو پایا اور اسی کے چلتے سرکار کی اتنی کرکری ہوئی ہے